سینے میں قرآن کی کوئی قرآن اللہ کی کوئی آئیت ہے وہ خجرے روے گھر کے طرح ہے اس میں کوئی کھرکی ہے جس سینے میں اللہ کا قرآن آتا ہے وہ سینہ بڑا بارد بڑا 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 ہے اگر سکر عمل کرے گا اگر سکر عمل کرے گا تو کامیابی کامیابی دنیا میں بھی کامیاب مات کے وقت بھی کامیاب خبر دیتی کامیاب حشرت کے کامیاب یہ قرآن اللہ کا قناہ ہے جس کا پڑھنا پڑھانا ہوا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم سامین ہماری خبر کا عنوان ہے مکتب میں اجلاس عام دراصل مکتب زیال قرآن جامعہ مسجد قدیم اغوان ہیڈا سرساواز دلہ سہرن پر میں دس بچوں کا ناظرہ کلام پاک اور ایک بچے کا حفظ قرآن مجید مکمل ہوا ہے اس موقع پر اجلاس کی صدارت رہبر ملت آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے ممبر اور خان کا بوڑے کے سربرہ حضرت پیر جی حافظ حسین قادری مجددی دامت برکاتہم نے کی ہے یہاں نظامت قاری جنید رشیدی نے کی ہے اور اس کی دیکھریک مولانا عبدالعظیم بدر ہیڈی نے کی ہے یہاں خصوص شرکہ میں بھائی پرویز شہنواز پردھان ذکر الرحمن اس موقع پر اراکین کمیٹی جمع مسجد قدیم کی طرف سے امام خطیب قاری محمد ارشد کریمی نے حضرت پیر صاحب کو شیل سے نوادہ ہے انہوں شیل دی ہے اس موقع پر حضرت پیر صاحب نے نصیت آمید کلمات کہے قرآن کریم کی احمیت مقادب کی احمیت اور نیک سماج کی تشکیل کی احمیت سے بیان کیا پیر صاحب نے کہا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس لئے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے پیر صاحب نے یہاں اس مکتب کی حوصلہ افضائی کی اور اس کی کار کردگی کی سرحانہ کی اور کہا کہ جو مسجد کی امام خطیب ہیں وہ ماشاءاللہ اچھی طرح کام کر رہے ہیں اور ان کی کار کردگی احمدہ ہے